میں آپ کا ابھاری ہوں کہ مہا مہم راشترپتی جی کے جو ابھی بھاشن دونوں صدنوں کے سدسیوں کے سبکچ ہوا اس پہ بولنے کے لیے آپ نے اور میری پارٹی نے مجھے سوف سر پردان کیا ہے سو جو مہا مہم راشترپتی جی نے ہمارے یوگ پرش اجسوی تپسوی جو ہمارے یسسوی پردان منتری نریندر موڈی جی کی سرکار ہے اس کے پرتی جو انہوں نے اپلبدیوں کے بارے میں بات کی ہے تو موڈی جی کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ منزلیں ان کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے منزلیں ان کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکوں سے کچھ نہیں ہوتا ہنسلوں سے اڑان ہوتی ہے اور جو موڈی جی کے اوپر آگے میں بولوں گا کہ موڈی سرکار کے بڑھتے قدم کام زیادہ باتے کم یہ موڈی جی کی اپلبدیاں ہیں سو مانے راشترپتی جی نے جو کہا کہ موڈی جی کی سرکار کی اپلبدیاں دیکھتے ہوئے انہوں نے وشواس جتایا کہ آزادی جو سو سال پورے ہوں گے دوزار سنتالیس میں تو اس تمہیں ایک آدمی بھارت اور وکست بھارت کا نرمان ہوگا موڈی جی کے ہاتھوں کیونکہ جو موڈی جی کی سرکار ہے لمبے سمیں تک چلنے والی ہے اور اس کے بعد یہ دیش پرم ویبھف پر پہنچے گا یہ دیش وشو شکتی بنے گا یہ دیش وشو گرو بنے گا سو جمارہ دیش جب سویدھان جب آزاد ہوا انیس سو سنتالیس میں تو جو سیکڑوں ورش تک آزادی کا سنگرش چلا تو اس میں ہزاروں دیش واسیوں نے اپنی پران نشاور کر دیئے لاکھوں نے اور لمبا سگرش چلا تو جو وہ شور ویر تھے جو وہ سوتنترتہ سنانی تھے ان کے من میں کچھ سوپن تھے بھارت کے بارے میں وہ ایک ادرس بھارت چاہتے تھے پر مجھے افسوس ہے کہ جب سعادین بھارت ہوا تو کچھ دوست جو وہاں بیٹھے ہیں کانگریس کے جو وپکشی پارٹیوں کے ان کے قرد ہمارا دیش بھرشتہ چار یکت ہو گیا ہمارا دیش پرادین ہو کے رہ گیا وہ جو آزادی تھی ہمیں ملی نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ دیش صحیح مہنے میں دوبارہ آزاد ہوا تو وہ دوزار چودہ میں موڈی جی کی سرکار بننے پر آپ نے خود دیکھا آپ نے خود دیکھا کہ جو بھرشتہ چار تھا پچھلی سرکار کا وہ دیمک بن گئے اس دیش کو چاٹ گیا اور اس کا ہی کارن تھا کہ دیش نے ایک بہت بڑا بدل کیا کیونکہ ملی جولی سرکاریں بنتی تھی عام آدمی کی مانو اس کانگریس کی اور ملی جولی سرکاروں نے ریڑ کی ہٹی توڑ دی تھی تو عام آدمی جاگرک ہوا اور عام آدمی نے نرنے لیا کہ دشکوں کے بعد ایک پورن بہومت کی سرکار وہ بنائیں گے اور وہ پورن بہومت کی سرکار انہوں نے یہ دیکھا جو بودی جی کی ایک مکہ منتری کے کارکا کی اپلپ دیاں تھی نہ بھرشتہ چار کروں گا نہ کرنے دوں گا گجرات کے مکہ منتری ہوتے ہوئے جو ان کی اپلپ دیاں تھی تو انہوں نے پردھان منتری موڈی جی کے نتتو میں پورن بہومت کی دو سو بہتر سانسد چن کر بھارتی جنتہ پارٹی کے نتتو میں انڈی اے کی جو سرکار بنائی اس سے پتا لگتا ہے کہ جو بارہ لاکھ کروڑ کے برشتہ چار کے معاملے اس کانگریس کی سرکار کے لمبت تھے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہ آدرش سرکار بنی ہے یہ سرکار بنی ہے یہ سرکار پردھان منتری نرندر موڈی جی کے نتتو میں اور اس سرکار کے کارکار کی سفلتہ یہ صد کرتی ہے کہ ایک بار پھر جب پانچ ورش کے بعد دوزار انیس میں موقع آیا تو اس سے بڑا پرمان پتر موڈی جی کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا اس سرکار کی اپ لفدیاں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ آگے سے بھی ادھیک سانسد چن کے تین سو تین سانسدوں کے ساتھ دیش کے جنتہ نے اس یگ پرش کے جس کو پردھان منتری نرندر موڈی کہتے ہیں نے تطمی سرکار بنائی جب موڈی جی پہلی بار یہاں آئے تو انہوں نے آکے ماتھا ٹیکہ اس سویدھان کے مندر میں اور آکے شپت لی کہ اب میں دیش کو بدروں گا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ موڈی جی ہیں کہ جو ایک ایسے ادرش پردھان منتری کے روح میں آئے کہ جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا اور ممکن کو یاقینی بنایا جو اپ لفدیاں انہوں نے پرابت کی ہیں ہر شتر میں تو اس اپ لفدیوں کے ساتھ میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے موڈی جی نے ہمیں نعرہ دیا تھا کہ اچھے دن آئیں گے دوہزار چودہ میں تو انہوں نے مزاق اڑایا جو ہمارے رپکشی دوستیں مطر ہیں بیٹھے پر دوہزار انیس کا چناف کا جو پرنام آیا جس میں پر بہومت ملا اس نے صد کر دیا کہ دیش میں اچھے دن آگئے اور پھر دوہزار بیس میں اس چناف کے بعد موڈی جی نے پھر نعرہ دیا کہ دیش کو ہم آتم نر فرمنائیں گے اور آج دیش کے ایک سو تیس کروڑ دیش واسی اپنے پردھان منتری تھے جو راج نیتی سے اوپر اٹھ کے دھرم سے اوپر اٹھ کے جاتی سے اوپر اٹھ کے سمپردائی سے اوپر اٹھ کے کندے سے کندہ ملا کے چل پڑے ہیں کہ ہم دیش کو آتم نربر بنائیں گے اس نعرے کے ساتھ آج میں یاد کر رہا ہوں گا کہ ایک بھینکر گلتی ہوئی جب دیش ستنکر ہوا تو اس سمیں لوپورش دیش کے گرہ منتری میں نمن کروں گا ان کا جن کو شردانجلی دینے کے لیے پردھان منتری جی نے ان کی وشو میں سب سے بھوے پرتبہ بنائی ہے سردار پٹیل جی جن کو ہمارے دوستوں نے بھارت رتن بھی نہیں دیا ایسے لوپورش گرہ منتری جنہوں نے دیش کو اکٹھا کیا دیش کو سبھی سٹیٹس کو دیش میں لے کے آئے پر ایک جگہ وہ بے بس ہو گئے پردھان منتری اس سمیں کے میں تو آدھر نہیں ہے جوارلہ نہرو جی میں کچھ اب شبد نہیں کہوں گا ہمارے دیش کا پردھان منتری رہے پر جو تین سو ستر ٹیمپریری وہ دھارہ بنائی گئی جس نے دیش اس پردیش کو کشمیر میں الگ ویدھان الگ سویدھان الگ پردھان یہ وہاں پہ بنا دیا تو میں آج شردانجلی دوں گا دیش فقت ہمارے پورو کیندری منتری رہے ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی نے کہ جنہوں نے کہا میں نہیں مانوں گا کہ اس دیش میں ایک پردیش ایسا ہو جو اس دیش سے الگ ہو جائے وہ تین سو ستر اور پینتے سے ایسی دھارہ بھینکر بنا دی کہ جس سے وہاں پہ ایک الگ طرح کا پردیش بن گیا الگ پردھان منتری بن گئے تو اس سمیں ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی جب نکلے تو اس پردیش میں جا کے انہوں نے شہیدی دے دی پران نچاور کر دیے اور انہوں نے اس دن بیج بو دیا جو وٹفرکش بنایا کس نے پردھان منتری نریندر موڈی جی اور ہمارے گلہ منتری شریع عمل شاہ جی نے کہ آج تین سو ستر اور پینتس اے کو آپ دیکھئے نرست کر دیا آج کشمیر میں الگ بردھان نہیں ہے آج کشمیر میں الگ بردھان نہیں ہے جمع کشمیر میں آج وہ بھارت کے ابھن ننگ ہو گئے جو بھیم کر بھول ہوئی تھی کانگریس پارٹی سے اس کا نوارن کس نے کیا پردھان منتری نریندر موڈی جی عمل شاہ جی نے کہ آج ہم سب سانسدوں کو کشمیر جانے کا موقع ملا ہے ہم پیچھے گئے وہاں پہ اور جب جا کے وہاں دیکھا ہم پیچھے گئے تھے ہماری کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی ہے کانگریس کے مطربی اور دوسری پارٹیوں کے مطربی بہت سنکیہ میں تھے ہزاروں سے جو سیلانی تھے جب وہاں ڈال لے کے اوپر جام دیکھا جب وہاں ہوتلوں میں کمرہ نہیں ملا تو اس سمیں پتا لگا کہ یہ آج وہی جو سورگ جس کو کہا گیا کشمیر کو یہ دھرتی پہ سورگ ہے وہ کس نے بنائیا وہ پردھان منتری نرندر موڈی جی اور ہمیں شاہدی نے سو آج جو میں نے کہا تھا کہ نام ممکن کو ممکن اور ممکن کو یقینی بنانے کا کارے جو ہے وہ کیا تو ایک ویشوک مہاماری کرونا جس کے بارے میں کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا تو وہ مہاماری کا جو آکرمن ہوا ہمارا دیش بہت بڑی جنسنکھیا اعلیٰ دیش تھا ایک سو تیس کروڑ کی جنسنکھیا تھی تو اس سمیں موڈی جی نے ایک سشکت نتطب دیتے ہوئے دیش میں لوگ ڈاؤن لگایا تو انہوں نے تب بھی مزاق اڑایا کہ لوگ ڈاؤن کا لگایا لوگ ڈاؤن کا مطلب تھا کہ دیش میں کوئی نقصان نہ ہو شرطی نہ ہو اس کے لیے دیش کو تیار کرنا ہے اس ویشوک بہا ہماری کے لیے میں آج اس وپکش میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان کو پریشن کروں گا کہ جو وینٹی لیٹر ہے لائف شیفنگ مشین ہے جس سے جیون نقشک پرنالی ہم اس کو کہتے ہیں ستر ورش تک آپ کے کشاسن میں سکیبل سولہ ہزار وینٹی لیٹر تھے موڈی جی کے پریاز سے ایک ورش میں خفٹی نائن تھوزنڈ انسٹھ ہزار وینٹی لیٹر جو ہے وہ بنائے گی آج اسی کروڑ دیشواسیوں کو یہ بہت بڑا دیش تھا اسی کروڑ دیشواسیوں کو جو نرنتر بھوجن ملتا راج اس میں پانچ کلو گے ہوں اور ایک کلو دال ہے وہ کس نے دی ہر گریب کوئی بھوکا نہیں سویا کوئی ایسا پرمان نہیں ملا وہ کس نے اپلبد کریا وہ پردھان منتری موڈی جی نے اکلایا جو پیکج دیا آرتھک پیکج ہے تھے ہاسک آرتھک پیکج دیا کہ جو ویفسائی ہیں جو دیوگ پتی ہیں جو ویپاری ہیں ان کا ویپار خراب نہ ہو تو وہ کس نے دیا وہ موڈی جی نے دیا جو آکسیجن سیلنڈر تھے جو ستر ورش کا کشاسن راہ میں پرشن کروں گا اٹھتے تو اس میں آکسیجن کا بھی کوئی پربند نہیں تھا جو لائٹ سیونڈ تھی تو وہ آج آپ دیکھئے کہ لگ بگ دو ورش میں ہر ہسکتال میں آکسیجن کا پربند کروا دیا موڈی جی نے آکسیجن کے پلانٹ لگائے ہیں جس میں جس شہر سے میں آتا ہوں امرس ارت پنجاب میں اس شہر میں بھی پانچ آکسیجن کے بڑے پلانٹ جو ہے وہ موڈی جی نے لگائے آج ویکسینیشن دنیا کی سب سے سستی ویکسینیشن جو ہے وہ کس کے پریاس سے آئی جو انہوں نے ویوستہ کی کہ ویکسین کو ڈویلپ کریں گے لیبارٹریز میں یہ ہو ہو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا فیکس فیکس بولتے ہیں جو آپ نہیں دے سکتے آپ ہو ہو کرتے رہ جو گے ہم کام کرتے رہیں گے سو وہ جو ویکسین بنائی وہ ویکسین کو ویکسین سے آج میں پردھان منتری نرندر موڈی جی اور ہمارے جو سواست منتری ہیں منسوک بھائی جی ان کا دھنے بات کروں گا ایک سو پیسٹ کروڑ دیش واسیوں کو جو ویکسینیشن ہے اسی کا کارن ہے کہ یہ جو اومی کرون کا جو اس سمیں حملہ ہوا تو شرطی بہت کم ہوئی اس کا کریڈٹ میں دوں گا ماننے پردھان منتری جی ماننے سواست منتری جی کو کہ دیش میں ویکسینیشن کروائی گئی ہے آج پی پی کٹس کا نرمان ہوا آج دیش پوری طرح سے دنیا میں سرپردھم آیا ہے کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے اور موڈی جی آج ساری دنیا میں نہیں بولتا ہوں سروے بولتے ہیں کہ موڈی جی دنیا کے سب سے لوگ پر یہ راج نیتہ بن کے اوپرے ہیں اب میں یہ سروے بولتے ہیں یہ پنجاب کے بارے میں بات کروں گا مہودے ڈپٹی چیئرمن سر میں پنجاب کے بارے میں بات کروں گا کہ پنجاب سے میں آتا ہوں اور امرس سر سے میں آتا ہوں تو جو پنجابیوں کو جو ہمارے سکھ بندوں کو پنجابیوں کو سب کو جو پیار موڈی جی نے ہمیشہ دیا ہے اس کے میں آپ کو کچھ تتھے دینے لگا ہوں سب سے پہلا تتھے ہے کہ پھر میں وہی بات کروں گا آپ پھر کہیں گے کہ کانگریس کے گلت نرنے سے جب پارٹیشن ہوا دیش کا ویبھاجن ہوا تو کرتارپور صاحب جو دربار صاحب کرتارپور صاحب ہے جو سکھو کا گردوارہ ہے وہ کرتارپور صاحب جو ہے اس کو پاکستان میں دھائی کلومیٹر دور تھا وہ پاکستان میں دھائی کلومیٹر دور کرتارپور صاحب گردوارہ جو تھا اس کو پاکستان میں جارے دیا تو پاکستان سے یہ سکھ سماج کی اور کجابی سماج کی پرانی معلومتی کہ اس گردوارہ کے درشن دیدار ہو پہلے ڈپٹی چیئرمن سر دور بھی ان کے ساتھ اس گردوارہ کو دیکھا جاتا تھا جو شردالوں تھے وہ کسی راجلیٹک پارٹی کے نہیں سبھی شردالوں یہ کہتے تھے کہ ہمیں کھلے درشن دیدار ہو دربار صاحب کرتارپور صاحب کے تو کرتارپور صاحب کا جو گلیارہ کھولا کرتارپور صاحب کا جو گلیارہ کھولا میرا بھی پردان منطری جی کے ساتھ مجھے جانے کا سو افسر پردان ہوا سبھی راجلیٹک پارٹی لوگ گئے تو وہ گردوارہ کھولا جو گلیارہ بنایا پردان منطری نرندر مودی جی نے پنجابیوں کے لئے آج جو ہماری لنگر پرسا ہے پنگت جو ہمارے گروہ صاحب آن نے ہمیں دی ہے جو وشو میں پرسد ہے شریحرمندر صاحب میں اور سبھی گردوارہ ہیں مندر ہیں وہاں لنگر لگتا ہے تو پردان منطری جی نے یہ دیکھتے ہوئے وہاں سے جی ایس ٹی سے نیوارن دیا میں ان کا ہاردک ابھاری ہوں میں ایک اور پریشن کروں گا مجھے اتر دیں کہ انڈین اسٹیٹوٹ آف مینگرمیند انڈین اسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی انڈین اسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی آپ کو موقع ملے گا آپ بولیں جو ایمز ہیں جو ایمز ہیں آئی ایمز ہیں آئی ایمز ہیں یہ ہمارے اچھ شکشہ سنسطان ہے جہاں سے دیش کا وکاس ہو رہا ہے جہاں سے دیش وکسید ہو رہا ہے آج پنجاب کو ستر ورش کے بار پنجاب کو ستر ورش کے بار پہلی بار امریستر میں انڈین اسٹیٹوٹ آف مریجمن مودی جی نے دیا آج بٹھنڈا میں پہلی بار ستر ورش کے ان کے کشاسن کے بار بٹھنڈا کو مودی جی نے دیا آج آئی آئی ٹی پنجاب کو پہلی بار انڈین اسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی پنجاب کو مودی جی نے دی ہے آج سنٹرل یونیورسٹی پہلی بار پنجاب کو مودی جی نے دی ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے کیوں نہیں دی آپ ستر برشتہ آرہے آب اس کے بار اس کے بار بلی 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 چاہیں گے کہ جب وہ بولیں تو ہمارے بھی سانس ست بلی سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو موقع ملے گا بہت اچھی ڈی بی چل رہی ہے سب نے ایک اس میں کو سننا چاہیے اور جب ان کا ٹرن آئے گا وہ اس کا ریبٹل کر سکتے اگر آپ کا ٹرن پہ ریبٹل کر سکتے لیکن اس پکار کا رویہ دونوں طرف سے ہو سکتے اب جو پنجابیوں سر سر ایسے ہے کہ کالی کالی سوچی بنی تھی میں جان کر ہی دے رہا ہوں ہماری سنبھان کرتے ہیں پر یہ دھنیواد رستاؤ پر چرچہ ہو رہی ہے میں جان تاری دے رہا ہوں کہ جنہوں نے دیش پر ایک تو یہاں ہماری سنجابی اپتی میں جان کو آپ دے رہا ہوں اگر پنجابی جو اپتی سنجابی پلیج ایک منٹ ایک منٹ پلیج پلیج آپ اپنی جگہ بیٹھے پلیج کرپی میرا آگرہ سب سے مانی 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 ایک منٹ میرا آپ سبھی سدیسیوں سے آگرہ پلیج مانی آنن جی میرا آپ سبھی سدیسیوں سے آگرہ آپ کو جب موقع آئے گا بولے اور جو بولتے ہیں تو دہر آپ بیٹھ کر بولیں گے کوئی بات ریکار پہ نہیں جائے گی جو کالی سوچی تھی ہمارے بہت پنجابی بھائی کالی سوچی کے قارن دیش میں نہیں سر آ سکتے تھے تو وہ جو ایک مانگ تھی پنجابیوں کی کالی سوچی وہ کئی دشکوں سے دیش سے باہر دیش بارن کس نے دھلایا وہ پردھان منطری نرندر مہدی جی نے دھلایا آج ہمارے پہلے گرو گرو نانک دیو جی کا ساڑھے پانچ سو سالہ جنم دھیارے آئے شتاب دی آئی جس کو ہم کہتے ہیں تو پردھان منطری نرندر مہدی جی نے جہاں گرو جی رہے ایک تو کرتارپور صاحب کوریڈور کھولا ایک سلطان پر لو دی میں گرو جی نے بہت لمبا سما گرو نانک دیو جی نے گزارا تھا تو سلطان پر لو دی جی میں یہاں پہ حردیب سنگھ پوری جی میرے بہت آذرنی منطری بیٹھے ہیں ان کے نتطب میں سمارٹ سٹی بنانے کے لیے سلطان پر لو دی کو نشط کیا ایک ٹرین چلائی گئی ہے کہ جو سبھی جو تیر ستھال ہیں ان کو درشن کرائے گی شدالیوں کو ایک سٹیمپ بھی لاغو کی گئی اور اس کے ساتھ ایک کوئن بھی جو ہے وہ لاغو کیا گیا یونی ورسٹیز میں گرنانک دیو یونی لینگوڈجز میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی سر میرے پاس سمجھ ختم ہو رہا سویت ملک دیو کنکلوڈ کرے گی سر مجھے پنجاب کے بارے میں بولنے دیجئے کنکلوڈ کرے گی اس کے بعد اس کے بعد سر ایکسپرس ہائیوے امری سر ڈلی اور کٹڑا ایکسپرس ہائیوے یہ کیسے امری سر سے کٹڑا کی دوری ڈائی گھنٹے رہ جائے امری سر فروز پور ریلوے لنگ جو آلٹرنیٹیو ہے میں سورگی اور جیتری جی کو یاد کروں گا پردھان منتری جی کو میں نے نمیدن کیا تھا دو سو نینانوے کروڑ روپے امری سر فروز پور ریلوے جو چھے سٹیٹ جس میں پنجاب ہمارچل جی اینڈ کے مہاراشترہ راجستان جو ہے گجرات اس کو کنیکٹ کرے گی دو سو نینانوے کروڑ روپے اس کے لیے دیئے ہیں اس کے بعد کسان سممان ندھی کے آج اگری کلٹر سٹیٹ ہے وہ آج نیرنتر ہر کوارٹرلی بیس سزار کروڑ جہاں دیش میں دیا جا رہا ہے پنجاب کو بھی مل رہا ہے نیم کوٹیڈ یوریا جس کے لیے پچھلے سمیں میں کسان پیسے لے کے جاتا تھا تو ان کو لاتھیا کانی پڑتی تھی آج نیم کوٹیڈ یوریا سب کو آسانی سے اپلپ دے آج کروپ منتری پارٹی کا دیا ہوا برسٹا چار کے اوپر جو پردان منتری نے شبت کھائی تھی نہ برسٹا چار کروں گا نہ کرنے دوں گا جندل یوج نہ میں کروں گا نہیں یہ پھر کہیں گے کسی نے کہا تا یہ سمجھ جائیں گے پچاس پیسے دلال کھا جاتے پندرہ پیسے کہ ترتالیس کروڑ کھاتے کھولے ڈریکٹ بینیفٹ ٹراسفر جو ہے کھاتوں میں ہو رہا ہے پرشتا چار کو ختم گیا ہے آج بنامی جائداد جو لوگ کالے دھن کے ساتھ بنامی جائداد بنا لیتے تھے بہت بڑے بڑے لوگ آج پکڑے گئے ہیں کہ بنامی جائداد اب سرکار ادھکرت کرے گی بنامی جائداد کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا آج جی ایس ٹی وان نیشن وان ٹیکس جو کی کافی سالوں سے لمبی تا دوزار پانچ میں پچھلی سرکار وہ ٹیکس لائی پر اس کو لاغو نہیں کر سکی تو اس کا شرے پردھان منطری نریندر مہدی جی کی سرکار کو جاتا ہے کہ آج جی ایس ٹی سفلتا پور وقت چل رہے ڈیڑھ لاک کروڑ روپے منطری جی ایس ٹی کی کلیکشن آ رہی ہے لوگ خوش ہو کے ٹیکس جو دے رہے ہیں پار درشی ٹرانز 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 شروع ہو گئی ہے آج 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 شمان سکیم سر جو پانچ لاک روپے تک ہمیں ہیلت انشورنس گریب کو ملا پچاس کروڑ لوگوں کو جس میں پانچ لاک دوائی بھی مفت دوکٹر بھی مفت ہوسپٹلائزیشن بھی مفت پوسٹ ہوسپٹلائزیشن وہاں پہ ایڈمیشن بھی مفت ہے وہ مفت پردھان منطری نیندر موتی جی میں سواگت کروں گا پردھان منطری نیندر موتی جی ہمارے میں پتہ رہے ہیں میں ان کا ہر تک سواگت کروں گا تو آج شمان سکیم کا پنجاب میں میں پھر بتاؤں گا ایک ورش سے کیوں لیٹ کی گئی یہ وہ جو 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 گریب کو آج سواست سفدہ مل رہی ہے جو لوگ بیماری کے پاس سمجھتے تھے کہ ہماری آیو ختم ہو گئی آج ان کو آیو مل رہی ہے ہار ٹران مل رہی ہے پردھان منطری نیندر موتی جی وہ یوجنہ لے گیا اوباما کی یہ یوجنہ تھی جو کئیول دس کروڑ لوگوں کو ملی تھی پردھان منطری نیندر موتی جی پٹیس کروڑ دیش واسیوں کو یوجنہ لے کے آئے ہیں پریواروں میں جس سے یہ دیش کو لاب ملا ہے آج اجولہ یوجنہ سر پنجاب میں اجولہ یوجنہ پردھان منطری جی نے ایک اپیل کی یہ ہے ان کا قد یہ ہے اس جاتی سے دھرم سے راج نیتی سے اپر اٹھ کے ہمارے پردھان منطری موتی جی کو لوگ پیار کرتے ہیں ایک انہوں نے جو موٹیویٹ کیا کہ جو لوگ سمرید ہیں وہ اپنی سبسیڈی چھوڑ دیں کروڑوں روپے جو آئے آج پنجاب کے ہر گھر میں گیس کنیکشن ہے اب میری ماتا و بہنوں کو چولا جو ہے جلا کے ان کے پھےپڑے خراب نہیں ہوتے ان کو جیون ملا ہے آج پنجاب میں جو گھر گھر بجلی پہنچی ہے آج سڑکوں کا جو پردھان منطری نریندر موتی جی نے انفر سٹرکشنل ڈویلپمنٹ کے لیے جو گھر ہوتا ہے تو وہ آج پنجاب کے گھر گھر تب پہنچائی ہے تو پردھان منطری موتی جی کی سرکار نے پہنچائی ہے آج دیش میں جو گورو دیا پردھان منطری موتی جی نے اڑی میں جو دوساز کیا پاکستان نے وہ تو کرتا رہا دوساز پہلے ہم سہتے رہے پر یہ لوپورش ہمارے پردھان منطری جی جو اڑی میں کو پریاس کیا تو جو سرجیکل سٹرائک کیا ہمارے راشتر بخت سینکو نے پردھان منطری جی کے نکتر میں وہاں جا کے ہزاروں آن تک وادی جو تیار تھے ہمارے دیش میں خون کی ہولی کھیل لے لیے ان کا نرسہ ہار کر کے پاکستان کی دھرتی پہ ان کو دھول جٹا گیا ایسے ہی پلواما میں دوبارہ دوسرہ ہاتھ ہوا تو پردھان منطری جی نے اس سمیں بھی شپت لی تھی وہ سوئے نہیں رات بھر جاگتے رہے اور پردھان منطری جی نے جو وہاں پہ اس کے بعد بالا کوٹ میں ایر سٹرائی کی اس کا سفلتہ دیکھئے کہ پاکستان کو ناکو تلے چنے جو ہیں وہ چبوا دیئے پاکستان نے اس کے بعد دوساز کرنے کے جورت نہیں کی اور میں بارڈر سٹیٹ سے آیا ہوں میں امرے سر میں رہتا ہوں پاکستان میں گھڑنے ٹھیکے ہیں ہمارے لہ پورش پردان منتری نریندر موڈی جی کے سامنے آج موڈی جی نے اتحاس قدم اٹھایا کہ سورن سب ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم آرتھ کی روپ سے کمزور ہیں ہمیں سوبیدہ نہیں ملتی ہمارے بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں تلنٹیڈ بچے میریٹ کے اوپر نہیں پڑھ پاتے بینہ کسی چھیر چھاڑ کیے ہمارے پردان منتری نریندر موڈی جی نے دس پرسنٹ آرکشن جو ہے وہ سورن سمجھائے کے آرثی روپ سے پچھڑے لوگوں کو دیا ہے جو ایک سورن اپلپ دی ہے اور ایک اور میں بات کروں گا سیکھ ورشوں سے اس دیش واسیوں کی مانگ تھی رام مندر کی کہ رام للا کا مندر بنانا ہے تو اس کے بارے میں سگرش بھی ہوا شہیدی بھی ہوئی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں پردان منتری جو کتھنی کرنی کے ایک اتحاسی کو بلپ دیا سات ورش میں جو ستر ورش میں سوپن تھے سکار کیا پردان منتری جی نے آج وہاں بھوے رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے پردان منتری نرندر مہدی جی کے پریاسوں سے تین طلاق جو محلہ شکتی کے اوپر اپمان تھا مانی ملی جی پارٹی نے جو سمی آپ کو دیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے پلیس پلیس کھٹ پکر کروں گا پاک اب میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں تین طلاق جو تین طلاق کی کو پرسہ چل رہی تھی محلاؤں کا شوشن ہو رہا تھا ہماری بہنوں کا شوشن ہو رہا تھا اس سمی بھی ہمارے دوستوں نے ورود کیا پر پردان منتری آج اٹھتا رہا دلایا آج ریل میں ہم مجھے یاد میں جاپان میں کام کرتا تھا تو میں چھے ورش جاپان میں انجینئر رہا تو بولٹ ٹرین میں سفر کیا کب انیس سو ستاسی میں تو میں سمجھتا تھا کہ ہمارے دیش میں کب آئے گی کسی میں اچھا شکتی نہیں تھی کہ بولٹ ٹرین آسکتی ہے کس نے چھے شکتی جت آئی دو دار چوز کرے مانی ملک جی بولٹ ٹرین لے کے آئے گتی مان لے کے آئے اور اس کے بعد آج میں پھر سے یہ ریپیٹ کروں گا کہ منزلیں ان کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان دکھوں سے کچھ ہوتا ہے خوصل سے اڑان ہوتی ہے لمن کرتا بردان منصر نرندر موتی جی کو دھنی بات